دادا پر دادا اور ونس ورکش کی اگر بات کریں تو اس سے جورے آپ کے ساتھ بہت سارے معاملے ہو سکتے ہیں آج آپ پریسان ہوں گے کہ دادا کی جمین ہے اور دادا کی جمین کو اپنے نام پر کیسے کریں مطلب یہ جمین کو آپ کرانا چاہتے ہیں اپنے نام پر یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ ہے کہ آپ پوروجوں کا جو جمین ہے آپ کے جو پوروج ہیں تو وہ جمین آپ کو کیسے دیکھنا ہے پوروجوں کی جمین کو جمین کو کیسے دیکھنا ہے اب اس کے علاوہ جو ہے جمین جو ہے مان لیتے ہیں کتنے لوگ اپنے جو پوروج ہیں ان کی جمین کو جانتے ہیں اور ان کے جمین کے ساتھ کیا کیا ہوا ان سارے بیبادوں کو بھی جانتے ہیں کیا ان کے ساتھ دھوکہ دری کی گئی کیا ان کی جو جمین ہے وہ جمین آج برطمان میں سرکار کے پاس ہے کیا ان کی جو جمین ہے وہ آج برطمان میں اگر دیکھا جائے تو کسی ان ویکتی کے نام سے ہو گیا ہے جبکہ ہمارے پوروج کے دورا جمین بیچا گیا کی نہیں بیچا گیا کی کوئی ایسے جو ہے غلط طریقے سے ہماری جمین کو ہمارے پوروج کی جمین کو حرپ لیا ہے یہ سب ہی دیکھیں جمین کا ٹائٹل اسی کے پاس ہے جس کے پاس جمین کا کاغذات ہے اور یہ کہتا ہے سپریم کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے میں ساپ ساپ کہا گیا بہت سارے ایسے فیصلے آپ کو ملے گئے جس میں ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس سمپتی کا پروپرٹی کا کاغذات نہیں ہے ڈاکمنٹ نہیں ہے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ پروپرٹی کا ٹائٹل آپ کے پاس ہے تو آپ کا اس سمپتی پر کوئی ادھکار نہیں بنتا آپ کبھی بھی اس پر ادھکار کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی بھی کاغذات جو ہے دکھائیں گے ہاں یہ بھی ہے کہ کاغذات اس طریقے کا ہونا چاہیے جو رجسٹرڈ ہو اگر کوئی رسید کو دکھا دے اور رسید کے ادھار پر اگر یہ دعویٰ کرے کہ پروپرٹی ہماری ہے تو یہ بھی سمبھم نہیں ہے بہت لوگ جو جمین جونڈ رہے ہیں وہ آج کا نہیں دونڈ رہے دو سو سال پہلے کا دونڈ رہے وہ کرے ہیں ہمارے جو دادا پردادا تھے یعنی پربز تھے آپ کہہ سکتے ہیں پردادا کے یہ پتا تھے تو وہ جمین جو ہے ابھی برطمان میں کس کے نام درج ہے اور یہ پہلے کا جو جمین تھا وہ کتنا جمین تھا کیا ہوا سارا جو ڈیٹیل ہے اس کو ڈھونڈنے کا پریاز کر رہے ہیں اب یہاں پر دکھیں بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی پیترک جمین ہے پیترک جمین ہے وہ پورا پریاز کرتے ہیں کہ اس کو اپنے نام پر کرا لیں اپنے نام پر کرا لیں تو آج یہ ونس ورکش جو دیکھ رہے ہیں دادا پردادا ونس ورکش یہ بہت مینے رکھتا ہے اور یہ ونس ورکش جو ہے یعنی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تینوں ہیں یہ ایک ہی جنریسن میں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے یہ کہا جائے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں کے نام پروپرٹی اگر ہے تو اب اس تینوں کے اترادکاری بھی ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں اب یہ ان کے جو ہے نا دو بیٹے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو بیٹے ہیں پھر ان کے دو دو بیٹے ہیں اب یہ ان کے جو ہے نا ایک ہی بیٹے ہیں تو یہ ونس ورچ جو ہے اب اگر جو ہے ان سب ہی کے یعنی ان تینوں کے نام پر اگر پروپرٹی ہے تینوں کا نام درج ہے اگر سمپتی کے اوپر یہ جو جمین کا ٹکرا دیکھ رہے ہیں اس میں ان کا بھی نام درج ہے ان کا بھی نام درج ہے اور ان کا بھی نام درج ہے تینوں کا نام درج ہے آج ایسا ہی ہوگیا مطلب کاغزات ایک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جو جمین کا کاغزات ہے کاغزات وہ بس ایک ہی کاغزات ہے اور اس پہ نام کتنا درج ہے تینوں کا نام درج ہے تین نام جو ہے یہاں پر درج درج ہے اب اس کے جو اترادکاری ہوں گے ان کے جو ونسا جو ان کو سمان ادھکار ملے گا اب سمان ادھکار ملے گا تو یہاں پر تین نام درج ہے اب کسی کا اگر ایک ہی ایک ہی بچے ہیں کسی کو دو بچے ہیں کسی کو پھر ایک بچے ہیں اب ان کے آگے والا جو جنریشن وہ اپنے نام پر بھی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کاغزات پر جتنا بھی جمین درج ہے اس کو تین حصوں میں بھٹا جائے گا تین حصوں میں سے اب جن کے ایک بچے ہیں ان کو پورا مل جائے گا جن کے دو بیٹے ہیں تو ان کا دو پارٹ میں بھٹ جائے گا تو یہ یہ پرکریاں ہونے والا لیکن آخر یہ ثابت کیسے ہوگا کہ ان کے ایک ہی بچے ہیں تو اس لیے یہ ونس ورکس کا کاغزات جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یعنی آپ جو سرکاری کاریال ہے آپ چاہے تو کوٹ سے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں آپ پنچائت اسطر سے اس کو بنوا سکتے ہیں ونس ورکس یعنی کا جو ڈاکمنٹ ہے یعنی آپ اس کو ونسا ولی بھی بولتا ہے یعنی ونسا ولی کیا ہو گیا کہ آپ ایک پروف دے رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں کہ میرے دوارہ جو دیا گیا یہ ونسا ولی ہے یہ جو ایک طرح سے جانکاری دی گئی ہے سرکاری کا کاریالہ میں اور اس کو ویریفائی کیا گیا یہ صحیح ہے اور اس ادھار پر ہمارے جمین کا نامانترن ہونا چاہیے ہمارے پروپرٹی کا نامانترن ہونا چاہیے اب اس ونسا ولی کو کوئی فرجی اگر بناتا ہے اس کے لئے تو پھر الگ طریقے سے کاروائی ہے اس کے لئے تو پھر اس پر کرمنل کیس بھی درج ہو سکتا ہے لیکن آپ کو وہ ڈاکمنٹ صحیح طریقے سے بنوانے ہیں دینے ہیں اب کوئی اپنی پروپرٹی کو اگر مان لیتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتا ہے وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کل کو اگر آپ اس کی جمین کو اپنے نام پر اگر لیں گے تو اس کا NOC کی ضرورت ہے یعنی وہ کو نو اوبجیکشن کر دے گا نہیں کوئی دکھت نہیں ہے یہ پوری پروپرٹی اگر یہ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے چاچا وہ اپنے نام پر کرا رہا ہے ہم کو کوئی اپتی نہیں ہے تو ان کو NOC دے دینا پڑے گا یا کوئی بہن ہے وہ NOC دیتی ہے کہ نہیں مجھے اس پروپرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں ہوگا اب جب یہ سارا پرکریا ہو جائے گا پرکریا ہونے کے بعد جو ایک ونسج ہے جو اترادکاری ہیں وہ جمین کو اپنے نام پر کھر با پائیں گے ٹھیک ہے آپ کے مند کا سوال ایک کیسے کھر بائیں گے کیا پرکریا کرنا پڑے گا لیکن یہ جو ایک طرح سے ونس ورکش کا ڈاکمنٹ ہے یہ آپ کو دینا پڑے گا یعنی ایک پروپ کے طور پر سبوٹ کے طور پر یعنی اگر جو ہے جو آپ کے پوربج ہیں اب وہ پوربج کے جمین کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے کاغزات کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کاغزات ہی نہیں ہے اس کاغزات کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ کاغزات ڈھونڈنے کا بہت سارا طریقہ ہے آپ جو ہے یعنی اس کے لیے سرکاری کاریالہ بھی جا سکتے ہیں اوہی لیک میں جا سکتے ہیں آپ کو پتہ جمین کھریجا گیا تو آپ نیہا پر جو ہے نیبندن کاریالہ جا سکتے ہیں یعنی جمین کا اگر آپ کے پاس کاغجات رہے گا تب ہی تو آپ دعویٰ کر پائیں گے اگر آپ کے پاس جمین کا کاغجات نہیں رہے گا تو پھر آپ کس پرکار سے دعویٰ کریں گے ڈاکمنٹ بہت جروری ہے آپ کے پاس پروپرٹی کا ڈاکمنٹ ہونے چاہیے سب سے پہلا پریاس تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ مجھے جو میرا پروپرٹی ہے اس کا ڈاکمنٹ ہمیں مل جائے اگر اس کا ڈاکمنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو کل کو آپ اس پر دعویٰ کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہو اس کو ضرور دبالے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہے ہیں